اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذرا سوچی تو سہی آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے گا اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر کے بھی دیکھی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کیا تب بھی آپ شکوا نہیں کر سکیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا اب تھنڈے دماغ سے ذرا گھور کیجئے کہ اللہ از وچل نے کتنے کام بتائے کیسے کیسے ایک کام جاری فرمائے مگر خود اس کے کون کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں گوڑ کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہ حیط ہی کوتا ہی واقع ہوئی ہے عمید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ خود تو اپنے پرودگار از وجل کے حکموں پر عمل نہ کریں اور وہ اگر کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائیتے ہیں دیکھئے نا آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے لیکن اللہ بندوں پر کس قدر کس قدر مربان ہے کہ لاکھ اس کے فرمان کی خلاو ورزی کریں پھر بھی پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فحریس سے خارج نہیں کرتا وہ لطفوں کا مکرم فرماتا ہی رہتا ہے ذرا گھوڑ تو فرمائیے جو بندے احسان فراموشی کا مظائرہ کر رہے ہیں اگر وہ بھی بھتور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بنے گا کیا بنے گا یقینا اس کی انعائد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ارے وہ اپنی عظیم و شان نعمت ہوا کو جو بلکل مفت فرما رکھی ہے اگر چند لمبوں کے لیے چند لمبوں کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کیاں باہر لگ جائیں پیارے اسلام بھائیوں بساوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مسلحتیں بھی ہوتی ہیں